آپ دونوں کی اجازت سے ذرا میں بات کا آغاز جنرل صاحب آپ سے کرنا چاہتی ہوں پھر ذرا اس واقعے کی جو جزیات ہیں اس پر بات کریں گے جنرل صاحب یہ خطے کی صورتحال پھر افغانستان سے اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں سب کے سامنے ہیں نیٹو افواج کا انخلہ پھر اسی دوران یہ ایک واقعہ پیش آنا کہ افغان سفیر کی بیٹی کا اغواہ ہو جانا اور پھر تشدد کا سامنے آنا آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں کوئی کڑیاں مل رہی ہیں کوئی فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے یا کچھ اور اس کی تراظر میں دیکھا ہے اس واقعے کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں کیونکہ ابھی تک یہ سارا قصہ جو ہے وہ ایک خفیہ سا نظر آتا ہے اس کے اوپر ایک غلاف سا نظر آتا ہے کہ بہت ساری چیزیں سامنے نہیں ہیں تو یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے بالکل یہ بھی possible ہے کہ یہاں پہ اتنے افغان ریفیوجیز ہیں کوئی جاننے والا ہو کچھ ہو اور اس نے یہ حرکتی ہو اور کوئی ذاتی دشمنی ہو یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان مسائل پیدا کرنا چاہتے ہو جیسے situation ہے ابھی اور یہ بھی possible ہے کہ بچی کا اپنا کچھ کوئی کوئی اس میں ایسی چیز ہے جو وہ سپا رہی ہے یہ چیزیں آج سوچل میڈیا پہ اگر آپ دیکھیں تو بالکل concern ہے یعنی نئی نئی کہانی وہاں پہ آپ کو پڑھنے کو سننے کو ملتی ہے اس میں جیسے ابھی شیخ رشید بھی بات کہہ رہے تھے کہ یہ بچی پہنچی ہے وہاں پہ دامنے کو میں نہیں دامنے کو اب دامنے کو کیسے پہنچی یہ ابھی تک ریزول نہیں ہوا اور لڑکی نے بھی کچھ خود نہیں بتایا کیونکہ اپرال دامنے کو جانے کے لیے جو وہاں سے راول پھنڈی سے انہوں نے ٹیکسی لی ہے جس میں وہ پیٹھیں وہ کہیں فوٹیج میں ہونی چاہیے تھی تو لگتا یہ ہے کہ کچھ وقت لگے گا اس بچی کو سنجھانے میں ابھی فوری طور پہ اس میں کافی زیارے شکوک و شبات ہیں اور کہانی مشکوک کی کہانی مشکوک ہے آپی کی بات کو آگے لے کر زرا زفیر حلالی صاحب سے اس پر انپوٹ لیں پھر زرا ہم دیگر اور معاملات پر بھی بات کریں گے زفیر حلالی صاحب یہ ایک واقعہ ایک تو ہمیں معلوم ہے کہ زیارے ایمبیسیٹرز کی یا ڈپلماتز کی جو سیکیورٹی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ سخت ہوتی ہے پھر ان کے اہل خانہ کے بھی کچھ ظاہرے پروٹوکالز ہوتے ہیں اس کو آپ وائلیٹ نہیں کر سکتے اس ساری سچویشن کو آپ نے کیسے دیکھا کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی سازش ہے یا حقیقتا اس نام بات کے سیکیورٹی قویشن ہونے لگی ہے زفر صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے خیال میں یہ کوئی پری پلانڈ سازش نہیں تھا یہ عورت جو نکلی ہے اپنے جو بھی کرنے کے لیے نکلی تھی تو یہ کسی کو بتا کے تو نہیں نکلی تھی ایسا تو نہیں ہے کہ یہ اپنے گورنمنٹ کو بتائی تھی اپنے انٹیلیجنس ایجنسی بتائی تھی اور وہ اس کو منیپیولیٹ کر رہے تھے ویسا تو کوئی بات تھا نہیں جو بھی وجہ ہے یہ نکلی ہے نکلی تو خود ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ کڈ نیپنگ کب ہوا خود نکلی ہے خود اوبر گاڑیاں بلائی ہے ہاں ایک دفعے ایک گاڑی میں اس لگتا ہے ایسا ہے کہ جو بھی آیا اس کو مارا تو میرا فیال میں یہ کچھ جب تک آپ کو یہ پتا نہیں چلے گا کہ وہ نکلی کیوں کس کو ملنے کیوں کیوں گاڑی بلائی اگر کسی کو اس نے گاڑی میں دعوت دی اور وہ گاڑی میں آیا اور اس کو پھر اس نے مارا مثال کے طور پر تو یہ گورنمنٹ کا کیا قصور ہے بھئی یہ مانے کہ یہ کیسے آپ اتنی سیکیورٹی تو آپ کسی کو کبھی دعی نہیں سکتے میرے نا زفر صاحب لیکن اسی تناظر میں پھر ہم نے شیب صاحب یہ بھی دیکھا جن صاحب کہ بات یہی ہو رہی ہے جو زفر حلائی صاحب نے جس طرح اشارہ دیا نا کہ فیلئر ہے اور ان لوگوں کا جو سیکیورٹی پروائیڈر تھے زفر صاحب کہہ رہے کہ وہ آپ کو بتا کے تو انہیں نکلی تھی کہ ہم نے ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے تو آپ کو اسی حساب سے شاید پروٹوکالز مل جاتے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ موقع ایک مرتبہ پھر دشمن کے ہاتھ لگتا ہے اور پھر وہ ان سب چیزوں کو پلے اپ کرنے کی کوشش کرتا ہے دیکھیں یہ جیسے یہ واقعہ ہوا ہے افان فارن آفس سے اس کے اوپر ایک سیٹمنٹ آئی اور بھارت کی طرف سے سوشل میڈیا کے اوپر ایک تفان آ گیا ایسے یہ ہر طرف سے اور انہوں نے فیک تصمیریں یعنی مختلف پکچر جہاں جس پہ کوئی کسی کی پکچر ہے وہ بریڈ کر رہی ہے چہرے سے مارا ہوا ہے وہ چلانی شروع کر دی جیسے ایک پاپر ایرات اور ایسی صورت حال پیدا کی جیسے بہت بڑا واقعہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے واقعہ تو بڑا ہے لیکن جب تک اس کے مضمعات اس میں یہ پتہ نہ چلے کہ اس میں کس حد تک بعض جہوں پہ لڑکی کی اپنی رضا مندی نظر آتی ہے آہاں کیا وہ واقعی ہے اگر ہے تو پھر وہ واقعہ کچھ آدمائیت کا ہے کیا اور اگر وہ نظر مندی نہیں ہے تو ایسے ہی واقعہ ہے کہ کسی کو کیا پتا ہے کہ یہ خاتون کون ہے کہ اس کو یوں اپنا کر کے لے جائے سننے میں یہ آ رہا ہے کہ انہوں نے خود بھی لوگوں کو ٹیلی فون کیے اگر وہ حیبت کو ٹیلی فون کیا جو آ کے ان کو لے کے آیا ہے تو کسی اور کو بھی ٹیلی فون شیک کیا ہو کے ساتھ ان سے ہو تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کیونکہ ایک بچی ہے اس کی انٹروگیشن نہیں ہو سکتی اس کو وہ رسائی نہیں دے رہے وہ بڑی معمولی سی بات چیز رشید صاحب نے وہاں پہ اس کے کی ہے تو اس کچھی کو یوں سن جانا خاصہ مشکل ہوگا اس سے لازمی بات ہے کہ اس کا کاؤنٹر صرف ایک ہی تھا جیسے بھارت ابھی اچھال رہا ہے اس کا کاؤنٹر ایک ہی تھا اور وہ یہ تھا کہ حقائق کو سامنے نہ آ جائیں اور پھر اپنا انتاظہ ہے کہ کیونکہ افوان سفیر کی بیٹی کی طرف سے ہمیں وہ تعاون نہیں ملے گا تو اس کچھی کو تجھانا یا اس کی اصل کہانی کو سامنے لے کے آنا یہ خاصہ مشکل ہوگا ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کہ کہیں کسی جگہ پہ کوئی ایسی جو جو ٹرو سیکٹ ٹیلیمین پہ مل جائیں تصویریں کچھیں اور کوئی پکڑا جائے اور اس کی طرف سے پھر تہانی پتہ لگ جائے تو وہ تو لگ بات لیکن اگر کوئی پکڑا نہیں جاتا تو بچی نے جو تعاون کرنا وہ میرا خواہ نہیں ہوگا اچھا ٹھیک ہے جنرل صاحب میں دوبارہ آپ کی طرف آتی ہوں زفر علیل صاحب اسی کنٹینیویشن میں پھر میرے ذہن میں سوال اُبھر رہا ہے کہ دیکھیں سیف سٹی ہے اسلام آباد ہے وہاں پہ ویسے بھی اگر آپ اسلام آباد کے جیوگرافیا کی بات کریں تو ایک چھوٹا سا اسلام آباد ہے ایک سیرے سے دوسرے سیرے پہنچ دیا کتنی دفعہ آپ پہنچے شاید آپ کو یہ بھی پتا چل جاتا ہے لیکن کیا ہمارے ہاں سیکیورٹی اسلام آباد کی نہیں ہوئی ہے اس سارے واقعے کو کیونکہ اس تناظر میں بھی دیکھا جا رہا ہے کہ یہ بلوچستان نہیں تھا کہ لوگ اٹھا کے لے گئے اور پھر واپس بھیج گئے اور اگر اس بلوچستان میں ہوتا تو شاید اس نوعیت سے بات بھی نہ ہوتی لیکن اسلام آباد میں اور پھر جہاں کی بات ہو رہے ہیں کھڑا مارکٹ یا دامنے کو کی وہ تو بلکہ سینٹر لے ریاض ہیں زفر صاحب تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے سماپت آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں تو افغانستان کے جو ایمبیسٹر تھے اسلام آباد میں ان کی لڑکی کا کیڈنیپ ہوتا ہے اور کیڈنیپ ہونے کے دو دن بعد وہ مل بھی جاتی ہے اس بات کو لے کر یہ پاکستان کا یہ امجہ شوئب جو پاکستان کی آئیس آئے میں کام کر چکا ہے یہ کتنا بڑا مطلب ٹی وی سیریل کا سستا ویلن ہے یہ کس طریقے کی باتیں کرتا ہے یہ بے وکوف یہ بول رہا ہے کہ اس لڑکی کا کچھ لفڑا چکر اس طریقے کی باتیں کر رہا ہے مطلب حد ہے یار حد ہے حد ہے اس طریقے کی باتیں کر رہا ہے جبکہ وہ افغانستان کا جو اس ایمبیسٹر کا لڑکی کا باپ کیلئے کلیریفائی کر چکا ہے کہ بھئیہ وہ کسی نے کڈنیپ کیا تھا اور دھمکی بھی دی ہے یہ مجاک نہیں ہو رہا ہے یہ مطلب ایک سیریس میٹر اور یہ لوگ کونسی کونس پر ایسی تھیوری چلاتے رہتے ہیں یہ کیا مطلب ان کے پاس کچھ لوجک ہے کچھ بھی نہیں مطلب یہ سالے بے وکوف لوگ مطلب ٹی بی پر آ کر کچھ بھی باتیں کرتے ہیں مطلب کچھ بھی یہ کیسے بے وکوف لوگ ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا دوستو آپ کو بتا دوں پاکستان ایک ایسا دیس ہے جہاں کے میڈیا کے اسی نہیں 95% لوگ پورے پورے تالیبان کو سپورٹ کرتے ہیں اور دل سے چاہتے ہیں کہ یہ تالیبان کی گبرمنٹ آئے اور یہاں تک کیا آپ کو بتا دوں جیہا جنرل جیہا اولک کی ڈاکٹرین تھی کہ وہ افغانستان کو پانچ ماہ صبح بنانے کے چکر میں ہے یہ جو جہاد چالو کیا اس کی بروادی آج تک افغانستان بھگت رہا ہے اگر آپ کو یہ سب انفورمیشن چھئے افغانستان کے لوگوں کے موں سے تو آپ افغان بھائی جانے یا پڑھان بھائی کو فالو کر رہا ہے وہ کلیر بتائیں گے آپ کو بھلے وہ ہسی مجاک میں بتائیں گے لیکن وہ سچائے بتائیں گے ان کتوں کی یہ کتے یہ کتہ بول رہا ہے کہ ہندوستان کیوں چاہے گا مسلمان یہ وہ فلانہ ٹھیکانہ افغانستان میں ڈیوی اتنے مسلمان مر رہے ہیں وہاں تو افغان بھی مسلمان تالیبان بھی مسلمان سے وہ سب کوئی مسلمان لیکن یہ لوگ بے بکوف وہاں کے مسلمانوں کے بارے میں کوئی ان کو چندہ نہیں ان کو بس وہاں پہ کتلیام ہو جائے جو کچھ بھی ہو جائے بس افغان تالیبان آنا چاہیے کچھ ہو جائے ان حرام خوروں کا اتنا دوگلپن دیکھ کے مجھے تو بڑا گصہ آ رہا ہے کیونکہ یہ بے بکوفوں کو ایک تو ان کو سن کر ان کے ویڈیو اپلوڈ کرنا بڑا ایریٹیٹنگ رہتا ہے بڑا ایریٹیٹنگ رہتا ہے لیکن آپ کے لئے کرنا پڑتا ہے تو وہ ویڈیو اپلوڈ میں نے کیا ان بے بکوفوں کے بارے میں کیا کہوں آؤٹ آف کنٹرول ہوگا میں سوری لیکن یہ بڑے جھونٹے لوگ ہیں یہ ہلالی کیا بولوں میں اس کو اور یہ ہمجہ شویب یہ مطلب یہ بس آکے یہ تالیبان یہ وہ فلانہ ٹھکانہ ان کا یہی چلتا رہتا ہے تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ کو بھی پتا ہے افغان میں افغانستان میں تالیبان افغان میں فورس جو کرنٹ گورنمنٹ ہے ان کے بیچ کتنا سخت مقابلہ چل رہا ہے پاکستان پروپیگنڈا فیلا رہا ہے بھارت یہاں سے فوج بھیج رہا ہے بھارت یہاں سے ہتیار بھیج رہا ہے یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے مطلب کچھ بھی مطلب چل رہا ہے پاکستان کی میڈیا میں بھارت کے لئے تو اب یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے پریش نیل کو سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائک کریے